بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو ان کے شریح حق سے معروم کر کے اپنی جائداد بیٹوں کے نام حبا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا کرے تو کیا وہ حبا قابل منسوخی ہوگا یا نہ قابل منسوخی یعنی اس حبا کو کینسل کروایا جا سکتا ہے اس کی قانونی حصیت کیا ہوگی کہ جو حبا بیٹیوں کو ان کے شریح حق سے معروم کر کے اور بیٹوں کو کیا گیا ہو بیٹوں کے نام جائداد منتقل کی گئی ہو بیٹیوں کو شریح حق سے معروم کر کے تو اس حبا کو کیا کینسل کروایا جا سکتا ہے اس کی قانونی حصیت کیا ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے سوال یہ تھا کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو ان کے شریح حق سے معروم کر کے اپنی جائداد بیٹوں کے نام حبا یا منتقل کر سکتا ہے گفٹ کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کیا بیٹیاں اس حبا کو کینسل کروا سکتی ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ججمنٹ ہے دوزار سولہ ایسی ایمار پیج نو سو چھاسی اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو ان کے شریح حق سے معروم کر کے اپنی جائداد بیٹوں کے نام حبا کرتا ہے منتقل کرتا ہے تو ایسے حبا کی کوئی قانونی عصیت نہ ہوگی اور ایسا حبا قابل منسوخی ہوگا اس کو عدالت سے کینسل کروایا جا سکتا ہے تینک یو